دوستو آزاد بول انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ عادل خان آزاد ہندی سینما میں منگل کا تین ایک بہت بڑا دن رہا پانچ سو کروڑ کلپ کا اس دن شرگرینش ہو گیا گھرے لو باکس آفیس پر صرف ہندی بھاشا میں پانچ سو کروڑ کا نیٹ کلیکشن کرنے والی پتھان نے ورلڈ وائیڈ بھی ایک ہزار کروڑ کا گروس کلیکشن کر کے اتحاس رج دیا یعنی پانچ سو کروڑ ہندی مارکٹ میں اور پوری دنیا میں ہر دبان میں سب کچھ ملا کے ودش دش ایک ہزار کروڑ اس فلم نے کمالی ہے اس کلپ کا فیتہ کٹنے کا سہرہ سپر اسٹار میگر اسٹار شاروخ خان کی سر بنتائے جن کی فلم پتھان نے باکس آفیس پر تہلکہ مچا دیا اور اچھے دن لادی ہے اس پڑاؤ کو پار گھنے میں پتھان فلم کو ستائیس دن یعنی کے چار ہفتوں کی مدت لگی ہندی سینما کے لیے یہ ایک بڑی اپلپ دی ہے صرف بھارت ہی نہیں شاروخ خان کی دیوانیں پوری دنیا میں بھرے پڑے ہیں اور اسی سیریز میں ہم نے کئی دیشوں کا جشن آپ کو دکھایا تھا جب فلم ریلیز ہوئی اس کے بعد جیسے جیسے فلم بڑھتی رہی اور اب اسی سیریز میں ایک ہزار کروڑ پورے ہونے کے بعد ہم آپ کے لیے لائے ہیں شریلنکا کی تصویریں اور اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے ایفریقہ کی تصویریں جہاں شاروخ خان کے دیوانیں جشنان آ رہے ہیں لیکن سب سے پہلے پڑوسی دیش شریلنکا چاہتے ہیں حضور تو یہ شریلنکا کے لوگ ہیں جن کی محبت چھلگ رہی تھی شاروخ خان کے لیے سنما ہال میں باہر بھی اور اندر بھی اب پتھان کی ایک ہزار کروڑ کلب میں انٹری کے ایک جو ریکارڈ بنا ہے اس پر بہت سے لوگ اتراہ رہے ہیں بہت سے لوگ خوشی منا رہے ہیں بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں کرنے دیجئے پتھان میں وہ آکڑے پار کر لیا ہے کہ اب بہت مشکل ہو گیا آنے والی فلموں کے لیے اب آپ دیکھئے کہ ویسٹ افریقہ میں کیسے گلوبل اسٹار شاروخ خان کے فین پتھان فلم کی کامیابی پر ناج رہے ہیں گا رہے ہیں اور جھومے جو پتھان ایک انٹرنیشنل انتھم بن گیا ہے تو دوستو دنیا بھر کی لڑکیاں شاروخ خان کی دیوانی ہیں یہ ہر کوئی ڈانتا ہے انجلی نام کی ٹوٹر یوزر نے بھی اپنا ویڈیو شیئر کرتے ہوئے گاتے ہوئے لکھا ہے کہ شاروخ خان ڈا کینگ آب بولی ووڈ ابھی زندہ ہے دو تین جگہ کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں شیلنکا ویسٹ افریقہ اور اپنی گھر کی بچی لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ شاروخ خان کی تین سو کروڑ کلب میں کوئی فلم نہیں تھی مگر پتھان کے ساتھ انہوں نے ایک ساتھ تین سو چار سو اور پانچ سو کروڑ کلبوں کی سدستہ لے لی ہے ہندی مارکٹ میں ہی اپنی پٹی میں ہزار کروڑ تو انٹرنیشنال ابھی فلم کا یہ پہلا فیز ہے سوچئے جب دوسرا فیز شروع ہوگا جب دوسری بھاشاؤں میں ڈب ہوگی یہ چائنہ پہنچے گی جاپان پہنچے گی تو کہاں پہنچے گی کیونکہ انیس سو سمتھن کروڑ تو دنگل نے بھی کمائے تھے لیکن وہ دوسرے فیز کے بعد یہ پہلے فیز میں ہی ایک کروڑ کمائے چکے تو بہت سے لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہے فلم انڈسٹری کے لیے بہت اچھی خبر ہے لیکن ان کے لیے بڑی مشکل والی خبر ہے سوجی والی جو بائیکارڈ کر رہے تھا اور وہ تو آپ جوان کا بھی بائیکارڈ چلانے لگے بہت سے کرو کرو بڑی آئے ایسی پتھان سے زیادہ کامیابی اسے دلاؤ جوان کو جائے ہیں موسیقی